محمد وعال محمد وجل پرجم مولا ابباس علمدار کا روزہ آپ کے سامنے چار شابان کا جو ہے دن ہے اور مولا ابباس کے روزے پر میں موجود ہوں آپ تمام امنین کے لئے جنہوں نے مجھے دعاوں کے لئے کہا اور کہا مولا ابباس کو مبارک بات دیں مولا آپ کو مبارک بات ان مومین کی طرف سے یا علی یا علی عباس آپ تمام امنین کو ہائیں آپ کو جشن دکھاتا ہوں سناتا ہوں ہمارے انڈیا کے بہترین جو ہے سنہ خوان وقار جو ہے سلطان پوری بہترین انداز میں ان کی آپ کی نیابت میں وہ الفاظ پڑھیں گے انشاءاللہ سن کے آپ سرور حاصل کریں گے مولا ابباس کے روزے پر آپ سب کے لئے بہت ساری دعایں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشپی حرم مولا ابباس علمدار سے لبائک آپ سے آپ کو عید مبارک اسلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد میں ہوں آپ کے ساتھ شاکر علی نشپی اور اس وقت مولا ابباس علمدار کے روزے پر آپ کو اندر جو ہے روزے کا سہن دکھاؤں گا کس طرح یہاں پہ سجائے گیا ہے کس طرح خول لگائے گئے ہیں خدا ہم کس طرح مومنین کو حدیعہ تبریک پیش کر رہے ہیں ابgu پدل افنا ہم چب کنو چاچو تافی کنو هاتھ ہیٹ کار گنا ہو گنا ہو گنا ہو جنا ہے جنا ہے یاں وہ شما وہ جنا ہے جاہ جاہ دیں ہاںڈ ہاں جی شکریہ شکران ابل پاس آجیں دیکھیں مولا کا روزہ کیسے سجائے مومنین کو دکھائیں آجیں کتنا خوبصورت روزہ سجائے گیا ہے کونوں کے ساتھ اور بہترین انداز میں یہاں آپر لکھاوا یا حسین یا قمر بنی حاشم یا زین العابدین علیہ السلام امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے اور یہاں پر حسین لکھا ہوا ہے خوصورت کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے مومنی نماز پڑھ رہے ہیں اور بینرز لگائے گئے ہیں مصبف مختلف السلام علی العباء ابن امیر المومین واسی اللہ خواب بنفسی ان اللہ حسین مصباح الحدہ و سفینت النجا السلام علیک یا زین العابدین عابدین کی زینت امام سجاد آپ پر سلام السلام علی عباس ابن امیر المومین السلام علیک اب عبداللہ الحسین یا قمر بنی حاشم یہ سارے بینرز لگائے گئے ہیں جس کا میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں ایک ایک جگہ مشکیدہ کا خوبصورت منظر بھی دیکھیں کیا ہی باتیں کسی شاعر نے لکھا لگا جو تیر مولا عباس کی آنکھوں میں اس طرح کچھ مقوم تھا کہ کوئی درد نہ ہوا اور جب یہ تیر مشکیدہ میں لگا تو مولا عباس علمدار اللہ حسین یہ دیکھیں انہوں نے ٹافیاں جمع کی ہوئی ہیں چوکلٹ جمع کی ہیں مولا عباس کے روزے سے بہت ساری ٹافیاں اس کو ملتی ہیں مولا عباس علمدار اوکے جتنا خوبصورت روزہ نیچے کی طرف بنا ہوا ہے اتنا ہی خوبصورت اوپر کی طرف یہ خوبصورت نظارہ آپ کر سکتے ہیں بہت ہی محنت سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پر یہ روزے کا منظر بنایا گیا ہے قریب سے دکھاتا ہوں کتنی خوبصورت ریزائرین کے ساتھ چار شابان آپ تمام مومنین و مومنات کو مبارک باطنی خاموشی سے تو کوئی نہیں دیکھتا آپ دیکھ رہے ہیں مولا عباس علمدار کا روزہ کچھ تو رونک ہونے چاہیے کامنٹس کی ویڈے کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کیجئے گا اور جس نے چینل سسکرائب نہیں کیا ضرور کریں تاکہ میری آنے والی تمام زیارات کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں چلتے ہیں خوبصورت جو حصہ ہزاری کا وہ بھی زیارت کر رہا ہوں آپ کو آجا اپنان شہزادہ ہے میرا حبل فضل اور اپنان زہرہ چار شابان کا یہ مننے اور پانچویں شابان کی شب لگنے جا رہی ہے مولا سجاد کی آمد آپ تمام مومنین کو مبارک بات ہر جگہ فول یہ فول سجائے گئے ہیں اور مومنین افسر سوال پوچھیں شاکر بھائی ہمیں سرداب کا پانی کیسے مل سکتا ہے سرداب کی زیارت زیارت کے بارے میں تو کسی کو نہیں معلوم چاہے کسی ملک کا وزیراعظم ہو اس کو بھی اجازت نہیں ہے باقی جو پانی ہے جو کولرس یہاں پہ بڑے ہوتے ہیں حرم کے اندر اس میں وہ سرداب کا پانی مکس کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دوں اسلام علیکم جی کیا ہی خوبصورت منظر مولا با سلمدار کے روزے پہ یہاں پہ ہمارے ساتھ انڈیا کے بہترین مولا کی عزدار مومن عویس نقی صاحب موجود ہیں جو مولا باس کی شان میں ان کی آمد پر خوشحصار پڑھنا چاہیں گے جی عویس بھائی بسم اللہ بہت بہت شکریہ شاکر بھائی میرا نصیب ہے کہ آپ مجھے بڑی ویڈیو بنا رہے ہیں مجھے بڑی تمانت ہی آپ سے ملنے کی بہت شکل چار مستر جناب اپناس کی شان میں بسوار بھائی کی پیشانے کیلئے بسوار بھائی اکنا سیر سرور کی خاتے خیدر نے دعائیں مانگی تھی مولا کی دعائیں پوری ہوئی ہم جشن منانے آئے ہیں شپیر تیرے گہوارے کو جبریل جلایا کرتے تھے یہ کون ہے جس کا گہوارا خود مولا جلا نے آئے ہیں کیا بات اکنا سیر سیبر کی خاتے میں گزارش کروں جناب وقار سلطان پوری صاحب جو ہیں اس وقت موجود ہیں مولا باز کے روزے پر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک باد ہو چار شابان تین شابان اور انوار شابانیہ کی اور ماشاءاللہ آپ کو مسلسل کئی مرتبہ یہاں پر دیکھا گیا ہے مولا نے آپ کو جو بھی کربلا آتا ہے ہمارے بزرگوں نے علماء نے بتا ہے کہ مولا باز اس کا نام لکھتا ہے مگر تین شابان چار شابان مولا باز کے روزے میں یہ کوئی خصوصی دعوت ہے آپ کو جو مسلسل آپ کو مولا بلائے رہے ہیں یہ خصوصی انعیت میری دعا ہے برقرار رہے ہیں ہر سال جب تک زندگی آپ کربلا میں دیک تین چار شابان الہی ابو جی بسم اللہ باکر سلطان پوری صاحب بہت خوبصورت آشاء آ رہے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ مولا عن قاتلی جو یعظا بسم اللہ جو زیارتوں کی للک بڑھی جو زیارتوں کی للک بڑھی شہ کربلا نے بلا لیا جو زیارتوں کی للک بڑھی جو زیارتوں کی للک بڑھی شہ کربلا نے بلا لیا بڑھی سو برس میری زندگی شہ کربلا نے بلا لیا بڑھی سو برس میری زندگی کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ بات ہے زندہ بات ہے بڑھی سو برس میری زندگی شہ کربلا نے بلا لیا برسو برس میری زلدگی مجھے اب یقین حیات ہے مجھے اب یقین حیات ہے کہ دعائے ہر میرے ساتھ ہے مجھے اب یقین حیات ہے کہ دعائے ہر میرے ساتھ ہے بھلا کیسے روکے گی موت بھی شہ کربلا نے بلا لیا بھلا کیسے روکے گی موت بھی شہ کربلا نے بلا لیا اب یہ حالات ابھی گزرے ہیں ہم سب کے اوپر پینڈیمک حالات کرونا کے اس منظر میں میں دو شیئر پیش کر رہا ہوں جو زیارتوں کی للک بڑھی شہ کربلا نے بلا لیا جو زیارتوں کی للک بڑھی شہ کربلا نے بلا لیا جو زیارتوں کی للک بڑھی شہ کربلا نے بلا لیا بڑھی سو برس میری زندگی شہ کربلا نے بلا لیا بڑھی سو برس میری زندگی مجھے اب یقین حیات ہے کہ دعائے ہر میرے ساتھ ہے مجھے اب یقین حیات ہے کہ دعائے ہر میرے ساتھ ہے بھلا کیسے روکے گی موت بھی شہ کربلا نے بلا لیا بھلا کیسے روکے گی موت بھی شہ کربلا نے بلا لیا تھی دیار ہند میں بے کلی تھی دیار ہند میں بے کلی ہے سکون دل یہاں ہر گھڑی تھی دیار ہند میں بے کلی ہے سکون دل یہاں ہر گھڑی یہاں دھوپ بن گئی چاندنی شہ کربلا نے بلا لیا یہاں دھوپ بن گئی چاندنی کیا بات ہے کہاں مالو جئے میرے پاس تھا کہاں مالو جئے میرے پاس تھا اس بات سے میں اداس تھا کہاں مالو جئے میرے پاس تھا بات سے میں اداس تھا میرے کام آگئی شائری شہ کربلا نے بلا لیا میرے کام آگئی شائری پاس تھے رہی دو برزے جو یہ دوریاں مجھے روز آتی تھی ہیچ کیاں رہی دو برزے جو یہگوہ مجھے روز آتی تھی ہیچ کیاں مجھے روز آتی تھی ہیچ گیا میرے دل نے ناد علی پڑھی شہ کئی بلا نے بلا لیا میرے دل نے ناد علی پڑھی میں گھیرا ہوا تھا وہ باؤں میں کہ گھلا تھا زہر ہواوں میں مجھے مل گئی نہیں زندگی شہ کئی بلا نے بلا لیا کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہی جی آباد رہی جی نہیں زندگی شہ کئی بلا نے بلا لیا مجھے مل گئی نہیں زندگی کیا بات ہے در با وفا پا جھکاو سئے در با وفا پا جھکاو سئے یہی آرزو رہی عمر بھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ در با وفا پا جھکاو سئے یہی آرزو رہی عمر بھر در سیدہ پا دعا جھو کی شہ کئی بلا نے بلا لیا در سیدہ پا دعا جھو کی کیا بات ہے کیا بات ہے سنی جب سنی دلِہُر کی دھلکن جب سنی تو جنا کی کھڑکیاں کھل گئیں واو 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 بشر دلِہُر کی دھلکن جب سنی تو جنا کی کھڑکیاں کھل گئیں بڑی خوش نصیب ہوا چلی شہے قیبلا نے بلا لیا بڑی خوش نصیب ہوا چلی شہے قیبلا نے بلا لیا کیا بات ہے کیا بات ہے میں خلاف ظلم تھا عمر بھئے میں خلاف ظلم تھا عمر بھئے میری لانتیں تھی یزید پہے بے شمار بے شمار میں خلاف ظلم تھا عمر بھئے میں خلاف ظلم تھا عمر بھئے میری لانتیں تھی یزید پر پسند آئی شہ کو یہ دشمنی شہ کربلہ نے بلا لیا پسند آئی شہ کو یہ دشمنی شہ کربلہ نے بلا لیا جو زیارتوں کی للک بڑھی کیا بات ہے جی بسم اللہ میں وکار گھر سے نکل پڑا میں وکار گھر سے نکل پڑا یہ تڑپ کا مجھ کو سلا ملا میں وکار گھر سے نکل پڑا یہ تڑپ کا مجھ کو سلا ملا جو بجھی تھی شمہ وہ جل اٹھی شہ کربلہ نے بلا لیا جو زیارتوں کی للک بڑھی کیا بات ہے کیا بات ہے بہترین انداز میں پڑھا ہے آپ نے یہ تمام مومنین کی آواز آپ نے اس کا انیابت میں پڑھا ہے ماشاءاللہ میری طرح صحیح کھاکی کربلہ آپ کو حدیعہ مولا حسین کی آپ سلامت رہے میری دعائے ہر سال یہ در آپ کو نصیب ہو مولا حباس مولا حسین کا تین شابان چار شابان آباد رہیں جی